اب ہم چلتے ہیں اگلے پائدان پر اس گھٹنا کرم کے یہ جاننے کے بعد کہ چنگیز خان کی سفلتہ کے کیا کارن تھے یا منگولیائی سفلتہ کے کیا کارن تھے چین کے خلاف خواریزم شاہ کے خلاف آدھی آدھی سفلتہ کے کارنوں کو جاننے کے بعد اب ہم جانیں پوشٹ چنگیز خان کے کارن کے بارے میں کہ چنگیز خان کے بات کیا ہوتا ہے تو وشہ ہے تیرہ ہوئی شتابدی کا اترادھکار سنگھرش کیا سنگھرش اترادھکار سنگھر اب یہاں پر جیسا میں نے بتایا ہے کہ چار پتر تھے اور ان چار پتروں کو کھیتر بانٹ دیا گیا تھا جس کی باہری سیمائیں انشت تھیں چنگیز خان پرمپرہ وادی تھا اس نے ویدھی کا جو نرمان کیا تھا وہ بھی پرمپراؤں سے جڑ کر اور علوس نام دیا تھا باہری کھیتروں کو اس کے پیچھے اس کا جور یہ تھا کہ ہم سب مل باٹ کر رہے ہیں چاہے وہ دھن کا ماملہ ہو پشو کا ماملہ ہو بھومی کا ماملہ ہو مل کر باٹ کر ساتھ ساتھ چل کر ہم اپنے اس سامراج کی وشالتہ میں واردھک کریں ایسا ہی چنگیز خان کا سپنا تھا خواب تھا نوین راجونشوں کو ان کے ادھکرش شتر کو بھی لیتے ہوئے کیسے ان کے ساتھ تالمیل بیٹھایا جائے یہ وہ بکھو بھی جانتا تھا یہاں پر جو چار اس کے بیٹے تھے ان میں جب اترازکار کا سنگھرش ہوتا ہے تو گھٹنا کرم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو اگدوئی تھا پہلا بیٹا اس کی مرتو کے بعد گومک گدی پر آتا ہے اور گومک جو ہے وہ ایک طریقے سے سمرتھن دینے نہ دینے کے سنشہ میں رہ جاتا ہے تلوئی ہلاکو کوبلائی خان یہ اس کے ان اترادکاری ان پریوار کے اترادکاری تھے جو اس ماملے میں کافی جھگڑا کر رہے تھے اور جو مل بانٹ کر رہنے کی جو کلپنا تھی اس کا پریاز بھی کر رہے تھے ایک بھائی کے مرتو کے بعد اس کے بیٹے کے پکش میں دوسرے بھائی کی مرتو کے بعد دوسرے بھائی کا بیٹا سامنے آتا ہے اور ایسی ستھی میں کچھ تناؤں بڑھ جاتا ہے جو ابھی میں نے آپ کو ونشاولی بتائی چنگیز خان کی اترادکار کے سنبھل نے اسی ونشاولی کو آپ یہاں پر چتر کے مادھیم سے دیکھ سکتے ہیں میں نے بتایا اس کے چار پتر تھے تو سب سے نیچے سب سے بڑا پتر اس کے بعد دوسرا اور اس کے باجو میں تیسرا اور اس کے باجو میں چوتھا اب اس کے اوپر جو دو چتر بنے ہیں اس میں سے ایک ٹوپی پہنا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو تین لوگ کے چتر بنے ہیں اس میں دو لوگ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں جو میں نے اس کے پہلے جو آپ کے سامنے گرافکس رکھا اس سے پشت ہو جائے گا کہ جو لوگ ٹوپی پہنے ہوئے یہاں دکھائے گئے ہیں آپ کی سویدھا کے لیے ان لوگوں نے انتطاہ گردی سمحالی اور باقی لوگ اصفل رہے پریاس یہی رہا ہے ان کا کہ ہم ایک جو ٹھوکر رہے جوڑ کر رہے لیکن جب دو بھائیوں کے بچے بیٹے ستہ میں آنے پر ایک دوسرے کو سمرسن دیتے ہیں تو دوسرے پریوار کے دوسرے حصے میں دکھرتیں آتی ہیں لیکن فی الحال ہم اتنا بس سمجھ لیں کہ اتنا دکار کے معاملے کو لے کر سنگھرش تو تھا ہی ویواد تو تھا ہی لیکن پریاز بھی تھا کہ وہ ایک جوٹ رہے ہیں تو منگولیا کی بھوٹک استحتی کا ستہی ادھیان ہی سہی لیکن اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں ویبھنٹا کی خان پان جیون شیلی ویابساہ دیوگ آدھی میں ویبھنٹا ہوگی اور کھیت رفل کی درشی سے بھی دیکھیں تو منگولیا اور بھارت کموں بیش ایک ہی دکھائی دیتے ہیں ایریہ میں تو اتنی ویشالتہ کے ساتھ اتنی ویبھنٹا تو ہوگی اور یہی ویبھنٹا ان کے سماج میں ویبھنٹا لائی ہے تو اب بھوگولک پریشت بھومی کے بعد ہم آتے ہیں ساماج ایک پریشت بھومی پر سماج میں کیا بھنٹا تھی سماج کیسا تھا وہاں کے جو رہواسی تھے ان میں سب میں کچھ کامن چیزیں تو تھیں آس پشتتا تھی بھاشا میں آواز میں زیادہ بھیڑ کی آواز زیادہ لگتی تھی کائر پروتی کے تھے سامانیتیا اہنسات مکتھ تھے اور آدھی آدھی جو میں نے وششتائیں پہلے آپ کو بتائیں اب سماج کا ادھیان کرتے سمیں ہم جنہیں جیسے شروطوں کے ادھیان کو دو بھاگوں میں بانٹا ایسے ساماجک پریشت کو بھی ساماجک پریشت بھومی کو بھی ہم دو بھاگوں میں بانٹیں اس سے پہلے ہم یہ یاد رکھیں ہری بھری اس لیے بھوگول کے ودیارتی ہونے کے ناتے آپ سمجھ جائیں گے کہ ایسے کھتر کو بھوگول کے نظریے سے کہا جاتا ہے سٹیپی گھاس کھتر مدھی سٹیپی گھاس کھتر پون روپ سے سٹیپی گھاس نہیں تھا تو مدھی سٹیپی گھاس ایریہ مدھی سٹیپی گھاس کھتر ارثہ گھاس یہاں بہت ہے ون ہے اب دماغ میں آپ اس کو رکھیں کہ گراس وہاں بہت پائی جاتی ہے گھاس اور مدھی سٹیپی کھتر ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں وہاں کے سماج کو اور جیسا میں نے بتایا سماج کو دو بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے پہلا پشوپالک ورگ کیا ورگ پشوپالک اور دوسرا شکاری سنگرہک ورگ ارثہ سماج کا ایک طبقہ اکیپیشن کی نظر سے یا وسائے کی دشت سے پشوپالن میں تھا تو سماج کا دوسرا طبقہ بچا ہوا شکاری ورگ میں آتا تھا اس پرکار سماج دو بھاگوں میں بٹا تھا اکیپیشن آرثیق دشت سے ایک پشوپالک ورگ اور ایک شکاری سنگرہک ورگ یہ سنگرہک شد کیوں آیا ہے اس لیے کیونکہ یہ شکاری لوگ جو تھے شکار کر کے اپنے جیون یاپن کرتے تھے اور شکار کرتے سمجھے کیا کرتے تھے کھال وغیر آدھی کٹھی کرتے تھے جو ان کو شیت میں کام آتا تھا اپنے کو تھنڈتے بچانے کے لیے اور مانس وغیر کھاتے تھے اور ساتھ میں مانس کا سنگرہن بھی کرتے تھے شیت رتو کے لیے کیونکہ شیت رتو میں جانور نہیں دکھائی دیتے اس ایکسٹریم تھنڈ میں جب برفیلی چادریں بچھی ہوتی ہیں جانور لپت ہو جاتے ہیں تو اس سمجھے کے لیے وہ بھوجن سنگرہن کر کے رکھتے ہیں وہ سمجھے کے لیے وہ کھال اکٹھی کر کے رکھتے ہیں اور کھال کا ویعاپار بھی کرتے تھے وہ ویعاپار کے سندر میں ہم آگے کھال کے بارے میں پڑھیں گے پھلحال یہ جان لیں کیونکہ وہ شیت کی ویوستہ کے لیے سنگرہن کرتے تھے مانس کا اسی لیے شکاری سنگرہک ورگ کہہ لیا اور ایک پشپالک ورگ پشپالک ورگ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ پشپالن کرتا تھا اور پشپالن اس لیے سمبھو تھا کیونکہ گراس تھی تو پشپالن کیا گراس کی اپلپدتہ کے قارن اب کون تھے پشپالن کرتے تھے کون تھے پشپالن کو پالتے تھے جو سب سے مہتپورن جو ہے وہ ہے گھوڑے جب ہم بھارت کے پرارمبک اتحاس کی بات کرتے ہیں تھندھ گھٹی کی سبتہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ گھٹی کی سبتہ میں جہاں سب جانور پائے گئے وہاں گھوڑا ایک بھی نہیں ملا یعنی سندھ گھٹی کے لوگ گھوڑا جانور تھے پوری طرح انبینک تھے اُلٹے یہاں مانگولیا میں گھوڑوں کا پالن کیا جاتا تھا گھوڑے پالے جاتے تھے ان کا مکھے بھی وسائے تھا مکھے جانور تھا گھوڑا کیونکہ گھوڑے کو پریوہن کے روپ میں اپیوڑ کرتے تھے گھومنتو پربریتی کے تھے تو ان کے جو جانور تھے وہ زیادہ ایسے تھے جن کا اپیوڑ وہ پریوہن کے اپیوڑ میں کر سکے تو اس میں آگیا آپ کا گھوڑے اور اُونٹ اُونٹ کی بات کریں گے تو آپ چونکیں گے کہ اُونٹ کہاں سے آگے برفیلے کھشیت رہے ہیں اور یہ کھشیت رہے ہیں یاد رکھیں میں کیول اتر پوروی اور پشمی کھشیتر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پورے منگولیا کی بات کر رہا ہوں ساماجک پریشت بھومی کی جب بات کر رہا ہوں تو پورے سماج کی بات کر رہا ہوں کسی ایک کھشیتر کے سماج کی نہیں اس سماج میں وہ ایریہ بھی آتا ہے وہاں کے لوگ بھی آتے ہیں جو گوبی مرثل کے کنارے کنارے تھے تو مرثلی کھشیتر سے پرباوت جو لوگ تھے وہ لوگ اُونٹ کا پالن کرتے تھے اُونٹ پالتے تھے اور اس کے علاوہ بھیڑ بکری جس سے ان کو اُون مل جاتا تھا دودھ مل جاتا تھا آدھی آدھی تو اس پر کار یہ پشو پالک ورگ مکھ جانور گھوڑا یہ یاد رکھیں گے اور پشو پالن مولتا گھومنتو پربیتی کے کارن جو انہیں پریوہن کے کام آئے یہ تو ہو گیا پشو پالک ورگ دوسرا تھا شکاری ورگ جسے میں نے سنگراہک کہا یہ مولتا رہتے تھے انہی اُتری کھیتر میں جہاں وہ دونوں ندیاں ہیں اونون ندی اور گون ندی اور اس کے بعد برفیلی پہاڑیوں کا کھیتر ہے یہ پورا کھیتر ونہ چھاڑیت تھا اس ونہ چھاڑیت کھیتر میں ونوں کے اندر یہ شکاری ورگ کے لوگ رہتے تھے اس کھیتر کو ہم سائی بیریائی کھیتر بھی بولتے ہیں سائی بیریائی کھیتر یہ سائی بیریائی کھیتر کہلاتا ہے اتیادک تھنڈا کھیتر پورے ورش بھر یہاں پہ تھنڈ رہتی کڑکڑا کی تھنڈ رہتی ہیں یہاں کے لوگ ونوں میں رہتے تھے اور شکاری پربرطکے تھے شکار کرتے تھے ان کا مہار اور شکار کیوں کرتے تھے میں نے بتایا کھال کے لیے جس کا وہ ویعاپار بھی کرتے تھے اور مانس کے لیے جس کو وہ سال پھر کھاتے تھے اور تھنڈ کے لیے پریابت مانس کی ویوستہ کر کے رکھتے تھے کیونکہ تھنڈ کے سمجھ جانور دکھائی نہیں دیتے اب ہم آتے ہیں راجنیتک سنگٹھن کی اور یہ راجنیتک پریشتھ بھومی کے معنی یہ نہ سمجھیں جیسا ورطمان میں ہم راجنیتک شبد کو لیتے ہیں راجنیتک سنگٹھن کا عرض تھا کہ یہ لوگ کس طریقے سے اورگنائز تھے کس طریقے سے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے پریوار جیسا ایک بندھن ہے نا ماں باپ بیٹے بیٹی دادہ دادی نانا نانی یہ ایک بندھن ہے ساماجک بندھن اسی طریقے سے ویبھن پریوار کیسے ایک دوسرے سے جڑے تھے تو اس کے لیے یہاں پہ ہم جو شبد یوست کر رہے ہیں وہ ہے راجنیتک پریشتھ بھومی جو باد میں راجنیتک سنگٹھن کا روپ لیتا ہے تو راجنیتک پریشتھ بھومی کے شروعات جید ہم دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کئی ٹکڑوں میں جیسے ہم کبائلی ٹکڑے بول سکتے ہیں وہ بٹے ہوئے تھے الگ الگ شیطروں میں الگ الگ کلچر تھا سانسکریتی الگ الگ جیون شیلی تھی جیسا میں نے بتایا تو اپنی جیون شیلی بھاشا رہن تہین کے آدھار پہ انہیں ہم موٹا موٹا چھے بھاگوں میں چھے ویبھن سنگٹھنوں میں بانٹ سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ انہیں سنگٹھن نہیں بولیں گے انہیں بولا جاتا ہے پریسنگ اب پریسنگ کیا ہے پریوار کئی پریوار مل کر ایک پریسنگ بنا یہ کوئی فارمل کوئی سہنشتھا گت جس میں کوئی کانون نیم بغیرہوں ہیں ایسا نہیں تھا لیکن ایک سمجھ تھی کئی پریوار مل کر ایک پریسنگ بناتے تھے جن کی سنکھیا ہزاروں میں ہوگی تو ایسے ہم چھے پریسنگ کا نام یہاں تھوڑا دیکھ لیں دوسرا تھا تو تین منگول گروپ آپ دیکھتے ہیں پریسنگ اور تین ترکی سے جلوے پریسنگ اور اس میں سب سے پرانا جو تھا وہ تھا کھتان منگول پریسنگ جس کی ستھاپنا لگ بھگ تیرہ سو سے ایک ہزار ورش پورو ہو گئی تھی نو سو چالیس ایسوی میں نو سو چالیس ایسوی پورو میں اور تھا تیرہ سو ایسوی جس کال کام ادھیان کر رہا ہے اس سے لگ بھگ ایک ہزار ورش پورو کی بات کر رہا ہے جب ہم کھتان منگول کا جکر پہلی بار پاتے ہیں یہ جو چھے پریسنگ تھے یہ شروعات جیسے میں نے بتایا پریوار پھر اس کے بعد کچھ پریوار پھر وہ کچھ پریوار جڑ کے اور بڑے پریوار اور اس میں تین گھٹ ایسے بنے جو ترکیش اوریجن کے تھے جس میں زیادہ لوگ اور تین گھٹ ایسے تھے جس میں منگول اوریجن کے لوگ تھے ان سبھی پریسنگوں میں کچھ کامن چیز تھی اور وہ تھا سنسادھنوں کی کمی ان سب کے پاس کوئی سنسادھن نہیں تھے کیونکہ کھیتی باڑی ہوتی نہیں تھی کوئی وشیش جیون شہلی میں پشی پالن اور شکار ہی تھا آرث جو جیون ان کا تھا وہ اسی پہ کندر تھا اور مرو بھومی اور اتنے تھنڈے کھتر میں سنسادھن کے نام سے ان کے پاس کمی ہی تھی کھادیان کی کمی ہی تھی کسی طرح کے اپکرن کی کمی ہی تھی اپکرن سے تات پرے ہے لوہا یا ہتھیار وغیرہ آجار تو کل ملا کے ان کا جیون بڑا سنگھرش میں تھا اور اس کا کارن تھا وہاں کی بھوگولک ستھتی وہاں کا موسم پہاڑیاں ندیا تھنڈی ندیا سائی بیری اکشتر اور مرو بھوم اکشتر تو ان سب کے کارن تیرہ سو ایسوی میں یعنی آج سے لگ بھگ آٹھ سو نو سو ورش پور یہ تب کے سنسادھ نو خردیان نو اور اپکرن کی کمی سے گجر رہے تھے آپ کلپ نہ کرتے جائیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اب خردیان نہیں ہے تو کیا ہوگا چوری چپاٹی ہوگی لڑائی جھگڑے ہوگا یہ تو آپ سوچ سکتے ہیں سنسادھ نہیں ہے تو کیا ہوگا اس کے جگار کے لیے سب طرح کے سام دام دن دن اپنائے جائیں گے کسی طرح کے اپکر نہیں ہے تو کیا ہوگا کچھ بھی ویوستہ کر کے سنسادھن اور خادیان کی ویوستہ کی جائے گے تو ایک آپ کو اس میں ہنٹ مل گیا ہوگا کہ جھگڑے ہوئے ہوں گے جھگڑے ہوتے رہوں گے اور یہی سچ ہے اب سنسادھنوں کی کمی تھی تو شکاری ورگ خالوں کا ویاپار کرتا تھا اور ویاپار کر کے وہ اپنے سنسادھنوں کا جگار کرتا تھا ویوستہ کرتا تھا اپنے لئے جیون یاپن کو تھوڑا سا بہتر بنانے کے لئے کس کا ویاپار کرتا تھا مانس کا بھی کرتا تھا جو اترک مانس اس نے کٹھا کیا ہوگا اترک خالیں جو اس نے کٹھی کی ہوگی اس کا ویاپار دیتا تھا اور اس کے ایوز میں وہ اپنے لئے سنسادھن کچھ کٹھے کرتا تھا چاہے وہ اپکرن کے روپ میں ہو چاہے خادیان کے روپ میں ہو تو اس پر ویاپار شروع ہوتا ہے جرورت کے کارن اور یہ ویاپار کن سے ہوتا تھا ان چھے قبیلوں کے بیچ میں نہیں چھے پریسنگ وں کے بیچ میں نہیں یہ دکھن میں جو چین کے لوگ تھے ان کے ساتھ ہوتا تھا چین کے ستھائی نواسیوں کے ساتھ ہوتا تھا یہ چین کے ستھائی نواسی خالوں کے شوقین اس سمیں جو ویاپار ہوتا تھا وہ کوئی مدرہ کے آدھار پہ نہیں تھا بلکہ بارٹر سسٹم تھا وین میں سامان کے بدلے سامان والا ویاپار تھا اور یہ ویاپار کیوں ہو رہا تھا کیونکہ یہ سب کمی تھی جیون یاپن کے لئے جو مول سامان چاہیے اس کی کمی تھی جس نے ویوش کیا باہر جھانکنے کے لئے اور وہ باہری لوگ کون تھے جن کی مدد سے انہوں نے ویاپار اپنا پرارمبی کیا چین ہی لوگ تھے ہم بات کر رہے ہیں راجنیتک سنگٹھن کے بلکل پرارمبی دور کی یعنی منگول اتحاس کے پرارمبی کال کی بات کر رہے ہیں اور اس مقار ایک چھوٹے سطر پر ویاپار راجنیتک پریشت بھومی سے ہمارا تاتپر مولتا پریسنگوں سے ہے اور پریسنگ کیا ہیں پتر پکشی ونش پتا کے بل پر جو ونش بنتا ہے پریوار کئی پریوار ان سے جڑو ہوئے پریوار جس کا مکھیا کوئی ایک پتا رہا ہوگا پرارم میں تو ایک پریسنگ ایسے چھے پریسنگ بنے ہیں اور ورگوں کی بات کی تو میں نے دو ورگ آپ کو بتایا پشی پالک اور سنگرہ سماج اب یہ بات تیہ ہو گئی کہ سنسادھنوں خادیانوں اور اپکرنوں کی کمی کے کارن ان دونوں ورگ کے بیچ جھگڑے من مٹاؤ تو ہوتے رہے ہوں گے بہت ہوتے رہ ہوں گے یہ پشی پالک ورگ اور شکاری ورگ انہی چھے پریسنگوں میں سے تھے یا یہ چھے پریسنگ ان دو میں سے کسی ورگ سے ان کا تعلقات تھا تو کل ملا کے یہ بات ہوئی کہ دونوں کے بیچ میں ستت روپ سے سنسادھنوں خادیانوں اور اپکرنوں کی کمی کے کارن جھگڑے ہوتی رہتے تھے پشی پالک ورگ کے ساتھ ایک سمسیہ اور تھی شیط ورگ کے ساتھ شکاری ورگ کے ساتھ جہاں سمسیہ تھی شیط کال میں مانس کے سنگرہن کی خال کے سنگرہن کی وہیں پشی پالک ورگ کے ساتھ کیا سمسیہ تھی کئی بار ورشہ نہیں ہوئی تو گھاس نہیں سوخہ پڑ جاتا تھا گھاس نشٹ ہو جاتی تھی اور ایسی ستھی میں جانوروں پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے ایک تو کہنے کو پشی پالک ورگ یہ ورگ تو پوری طرح جانوروں پر نربھر ہے پشی پالک ورگ جو ورگ پوری طرح جانوروں پر نربھر ہے اسے سنشت کرنا ہے کہ ان کے جانوروں کو پر گھاس ملتی رہے لیکن موسم جب بے موسم ہو جائے تو بارش نہ ہو پانی کی کمی ہو جائے تو سوخہ پڑ جاتا تھا گھاس ختم ہو جاتی تھی تب سنگھرش اور بڑھ بڑھ جاتا تھا اور عطرکار پشو پالک ورگ اور شکاری ورگ کے بیچ میں سنگھرش کے کئی کارن سے خادیان آدھ کی کمی تو تھی ہی یہ موسم کا جو کھیل تھا وہ بھی ان کے بیچ کے سمبندوں کو پر بھاویت کر رہا تھا دوش پر بھاویت کرتا تھا اور ویوش کرتا تھا آکرمن کرنے کے لئے ویوش کرتا تھا سوائم کی رکش کے لئے یہ لوگ اپنی رکش بھی کرتے تھے اور ساتھ میں آکرمن بھی کرنے کے لئے ویوش تھے اور اپنی رکش کرنے کے لئے اپکرن تھے نہیں آکرمن کرنے کے لئے اپکرن تھے نہیں پر کسی بھی طریقے سے سام دام کسی بھی طریقے سے ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا اور کسی طریقے سے اپنا جیون یاپن کرنا تو جھگڑا ان کی زندگی میں تھا ہنسا ان کی زندگی میں آ گیا تھا اور اسی لئے بربرتہ اور ویسی پرورتی بھیڑ والی آواز کی پرورتی جس کا میں نے پور میں جکر کیا ہے تو اب آپ سمجھ گیا ہیں راجنیتک پریشت بھومی کی کا پرارمک دور کہ کیسے دو ورگ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور کیسے ان میں جھگڑے کی پرورتی پناپتی ہے اور ان ساتمک روپ لیتی چلی جاتی ہے کیسے ان کا سمبند چین سے ہوتا ہے اور جب چین کے ساتھ یہ لوگ بھی اپار کرتے ہیں تو ایک سمیہ وہ بھی آتا ہے جب چین پہ بھی یہ لوگ جھگڑا حملہ کرنے لگتے ہیں چین سے بھی جھگڑا کرنے لگتے ہیں چین کے ستھائی نیواسیوں سے جھگڑا کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان کی ویوشتہ تھی کہ کہ کہیں نہ کہیں سے سنسادن ملے خادیان ملے اور اپکرن ملے یہ ویوشتہ ان کو جب تب چینیوں کی اور بھی بھیج دیتی تھی اور ان پہ حملہ کر بیٹھتے تھے اسی لیے منگولیوں کے ان ویبھن پریسنگوں کے بار بار حملے کے پرنام شروع ہی چین کے ایک راجہ نے چین کی دیوال کھڑی کر دی آپ نے چناؤ گا پرتید چائنہ وال دنیا کی سب سے بڑی دیوال لمبی دیوال اتنے بیہر کھیتر میں چین کی دیوال دیکھئے کیسی دکھتی ہے اور اس کی لمبائی چڑھائی دیکھئے آنکڑے بتائیں گے آپ اس جمانے میں آج سے آٹھ سو نو سو وشپور جب بیگیانک زشی سے ہم اتنے سمپن نہیں تھے کس پرکار یہ ساری بیہر ستھا کی گئی کہ اتنی لمبی دیوال کھیت دی جائے اور پھر اتنی لمبی دیوال کھیتنے کی جرت تبھی پڑی ہوگی جب واسطہ میں ان قبائلیوں پریسنگوں کے سدسیوں کے ستت آکرمند سے چینی لوگ پریشان ہو گیا ہوں گے تبھی تو اتنا بڑا کام جوکھم بڑا کام کیا گیا تو آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں یہ منگولیائی یا یہ پریسنگ کے لوگ کتنے بربر تھے کتنے ہنساتمک تھے کہ چین کے راجہ نے ایک دن ویواش ہو کر نرنہ لیا کہ ایک لمبی دیوال تان دی جائے اور یہی چین کی دیوال کے بننے کی پریشت بھومی ہے چنگیز خان نے جہاں ویدی سمویتا اور قریل تائی کی مدد سے اپنی ستھی بہت مضبوط کی وہیں اس نے یہ بھی سنشت کیا کہ اس کا ونش ہی نیترتو سنبھالتا رہے بارہ سو انیس بارہ سو اکیس بارہ سو چھے میں تو سویم چنگیز خان بنا لیکن اس کے بعد اس نے ویجت کھیتروں پر ایک طریقے سے اپنا پریواری قبضہ بڑھانا شروع کیا اور پتر جلال الدین منگ برنی کو افغانستان کا حصہ دیا اس کے علاوہ جو انی ویجت کھیتر تھے جس میں بکھارا بلکھ مار چھے رات یہ سب کھیتروں میں اپنی پکڑ مضبوط کی بارہ سو چھبیس میں چنگیز خان کے مرتی ہوتی ہے اور تب تک یہ پورا کھیتر اس کے پتروں کے بیچ میں بھی بھاجت ہو جاتا ہے بارہ سو چھے کا ورش وہی ورش ہے جس کا میں نے پور میں جکر کیا جب بھارت میں التتمش گدی پر بیٹھتا ہے بارہ سو چھبیس میں بھارتی سلطنت آتی ہیں بارہ سو چھے میں تو کتب دینائی بک اور اب یہاں پر التتمش اور التتمش نے کس پرکار بہت سوچ سمجھ کے سنشت کیا کہ منگولیائی حملہ بھارت میں نہ ہو اس کے لئے اس نے جس طریقے سے ڈپلومیٹک طریقہ اکتیار کیا وہ بھی قابل تاریف ہے جس کا جکر جس کے بارے میں پہلے بولا جا چکا ہے اور اس پر کہا چنگیز خان کے اس بھلاوہ حملے نرسنبھار ہرتیاؤں کا دور ودھونس کا دور اس سے التتمش نے بھارت کو بچا لیا اور چنگیز خان کی فوج واپس لوٹ جاتی ہے یا دیپی واپس لوٹنے کا مارگ چنگیز خان پرارم میں تھوڑا بدلنا چاہتا تھا لیکن انتتہوہ سنشت کرتا ہے کہ وہ اسی مارک سے واپس جایا جس مارک سے آیا تھا اور اس دوران وہ کئی کھیتروں کو وجت کرتا ہے جس کو میں نے ابھی نام لیا یہ جو نام لیے بخار آدی کے کھیتر یہ تو واپسی کے دور میں اس نے جیتے لیکن چنگیز خان کی جو منشا چین کو پانے کی تھی چین پر وضع کرنے کی تھی اس کو تو اس نے نشت روپ سے کب جا اس میں جمایا چین ویبھاجت تھا تین بھاگوں میں طبطی مول کے سی سیا لوگوں کا شاہسن اتر چین پرانت میں تھا اتری چین پرانت کا شاہسن پیکنگ سے جرچم لوگ چلاتے تھے جو چینی راجونش کے ادھین تھا اس سمیہ دکشن چین میں شنگ راجونش کا شاہسن تھا اور انیس سو نو میں سی سیا کو ہرایا چنگیز خان نے پھر مہان دیوار پار کرتے ہوئے گریٹ وال آف چائنہ کو پار کرتے ہوئے بارہ سو پندرہ میں کافی لوٹ پارٹ کیا پیکنگ میں تباہی مچائی اور منگول اور چین یہ آپس میں لڑائی میں بارہ سو چونتیس تک علشے رہے چنگیز خان کو اپنی سینہ اور اپنے انوچروں کو چونپ کر وہ ویسے ہی واپس چلا جاتا ہے کیونکہ تیسرا کھتر اس نے پورن تا ویجائی نہیں کیا تھا لیکن بہت سمیہ سے اپنی راجدھانی سے دور رہنے کا جو اس کو ملال تھا اس کو دور کرنے کے لئے اس نے تیک کیا کہ اب سمیہ آ گیا ہے کہ واپس وہ اپنے کھتر پہنچے منگول سامراجی کا وستار اس دوران توران دریا امو خوارزم راجتک ہوا کارا کھتا کو منگولوں نے بارہ سو اٹھارہ میں ہرایا اور چنگیز خان کے جو دودھ تھے سلطان محمد نے اس کا ود کیا اس سے چنگیز خان کو بہت گصہ آ گیا اور بارہ سو انیس کے انہیں خوارزم پر قبضہ کیا بخارہ سمرکنج جس کا میں نے جکر کیا ہے اٹرار نشاپور آدھی پر قبضہ کیا اور لاکھوں لوگ کو مارا اس پورے دوران اس کے سامراجی کا وستاری کرن ہوتا رہتا ہے ستتروپ سے نر سمبھار تو ہوتے ہی ہے ودھونستہ تو ہوتی ہی ہے نرنگ کشتہ تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سامراجی کا وستاری کرن بھی جاری رہتا یہاں پر میں اس بات کا جکر پناہ کرنا چاہوں گا جس میں نشاپور پر قبضہ کرتے سمیں منگول راج کمار کی ہتیا جب ہوئی اور یہ خبر چنگیز خان تک پہنچی تو اس نے جو نر سمبھار مچایا اس سے بھارت کے لوگ بھی کام پٹھے تھے کروزی چنگیز خان نے آدیش دیا کہ نگر کو اس پرکار ودھونس کیا جائے کہ سمپون نگر میں ہلچل مجھ جائے بدلہ ایسا ہو کہ نگر میں کتے بلی بھی نہ بچیں یعنی آمول چول روپ سے نشٹ کرنے کا آدیش دیا سلطان محمد کا پیچھا کرتے ہوئے منگول فوج آتی ہے اور سینائیں ازر بیزان تک پہنچ جاتی ہیں دیکھئے روسی سیناؤں کی کریمیا میں پراجت کیا اور کیسپین ساغر کو بھی گھیر لیتا ہے کیسپین ساغر دیکھئے کہاں ہیں منگولیا کہاں ہیں تو اس پرکار وہ فوج کتنی لمبی دوری تیک کرتی ہے پورو کیو پششم کیو اور یہ آپ کو دیکھنا ہے منگول سینہ الگ سے سلطان محمد کے پتر جلال الدین مقبرنی کا پیچھا کرتی ہے افغانیتان اور سندھ پہنچتی ہے اور منگ برنی جو ہے سلطان محمود کا بیٹا تھا وہ الٹس محس سے انیروت کرتا ہے چنگیت خان کا سامنا اس سے نہیں ہوتا چنگیت خان واپس لوٹنا چاہتا تھا کیونکہ کافی گرمی اور آواسی کٹنائی تھی اس لیے اتری ہی تھا اور الٹس تمش نے اپنے ڈپلومیٹک طریقے سے اس سمسیہ سے منگولوں کی سمسیہ سے بھارت کو نجات دلائی